دوستو فرٹلیٹی مساج کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں اور اکثر میں ویڈیوز میں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو تھیرپی ہے لیکن آج اس کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والوں جو کہ آدھکتر لوگ نہیں جانتے ہیں جس سے کہ فرٹلیٹی مساج تو کرتے ہیں لیکن اس کا پورا بینیفٹ ان کو نہیں مل پاتا ہے تو اس فیڈیو کو پورا ان تک دیکھیں تاکہ آپ بھی وہ گلتی نہ کریں اور اس سے پورا فائدہ لے سکے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل علوگ فٹنس آئیڈیاز میں آج کی اس فیڈیو میں آپ لوگوں کو فرٹلیٹی مساج سے جڑی ہوئی ایک خاص چیز بتانے والا ہوں جو کہ سبھی کو فالو کرنی چاہیے اور اگر آپ ٹرائی کر رہے ہیں کنسیب کرنے کے لیے تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے فرٹلیٹی مساج کریں اور اس کے بعد اس ٹرک کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ بہت جلتی ملنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو فرٹلیٹی مساج کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ اس میں مہیلاؤں کو اپنے پیٹ کے نچلے اس سے یعنی کہ پیلوک ایریا کی مساج کرنی ہوتی ہے جس سے کہ ان کے پیلوک ایریا میں جو ان کا فرٹلیٹی سسٹم ہے جیسے کی فیلوپین ٹیوب، اووری، یوٹرس ان سب ایریا میں بلڈ کا فلو انکریز ہو جاتا ہے اور بلڈ کا فلو جب انکریز ہوگا تو میکسیمم وہاں پہ نیوٹرینٹس مہنچیں گے اوکسیجن پہنچے گی جس سے کہ وہ پھر سے ریشٹور ہونا شروع ہوتے ہیں اچھے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں فرٹلیٹی مساج خالی پیٹ کرنے کے لئے ایڈوائز کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ورکنگ ہیں جن کو مارنگ میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو وہ ایوننگ میں بھی فرٹلیٹی مساج کر لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو ایسی ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور شاید نہ بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرٹلیٹی مساج کے بعد آپ کو نہانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے چلیے اس کے بارے میں تھوڑا سائنس سے سمجھتے ہیں دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے باڈی پارٹ میں کسی بھی جگہ کی اگر ہم مالش کرتے ہیں مساج کرتے ہیں تو پوری باڈی کا جو بلڈ ہے وہ قریب قریب ایک ہی جگہ زیادہ فلو ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ایسے میں جب ہم مساج ختم کرتے ہیں تو کافی دیر لگتی ہے بلڈ کو پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونے میں تو اس لیے جب آپ فرٹلیٹی مساج کرتے ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے جو سارا بلڈ ہے محلاؤں کے جو پیلوک ایریا ہے اس ایریا میں جا کر کے اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے کی باقی کے جو باڈی پارٹ سے وہاں پہ بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے جس سے کی وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ دوستو ہماری بلڈ میں جو بلڈ کا فلو ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ جو بلڈ ہے آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جروری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بلڈی پارٹس تک پہنچتے ہیں تو ایسے میں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سارا بلڈ فلو ایک ہی جگہ ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی کے پارٹس کیسے کام کر پائیں گے اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے فلٹریٹی مساج کر لیا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو نہا لینا چاہیے کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو باقی کے جو بلڈی پارٹس ہیں ان تک بلڈ کا فلو کونچنا شروع ہو جائے گا وہ پھر سے ریشٹور ہوں گے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بلڈ کا فلو باقی پارٹس تک تو پہنچے گا لیکن بہت دیر میں پہنچے گا تو اس سے آپ کو اور بھی طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ فلٹریٹی مساج کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد آپ ضرور نہا لیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں زیادہ سے یادہ شیئر کریں فیس بوک اور وٹس اپ پہ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے پرسنری کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں گائیڈنس چاہتے ہیں تو آپ پیڈ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام آئیڈی آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں مل جائے گی وہاں پہ جا کر کے آپ مجھے فالو کر لیں اور مجھے پرابلم ڈائریکٹ میسج کریں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی مل تینک لے ویڈیو میں تانے بات